ہیلو فرنڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں فٹ ہیں لائف انجوائی کر رہے ہیں فرنڈز ہیٹ ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کر رہے ہیں سائکس کی اباؤٹ مطلب ہمارا کنگی پامپ اس کو آپ ہنڈر پرسنٹ فولڈے سن لائٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا شیڈی ایریا میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو ہنڈر پرسنٹ انڈو تھنڈی جگہ پہ کبھی بھی گروہ نہیں کر سکتے ہیں مطلب برائٹ ایریا ہونا چاہیے تھوڑی سی گرمی تھوڑی سی حبس تو ضرور ہونی چاہیے پھر آپ کا پلانٹ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ گروہ کرے گا تھوڑا سا ایشو آتا ہے کہ گرمیوں کے اندر مائے جون جولائی میں اس کے جو بڑے بڑے سائز کے جو کنگی ٹائپ لیوز ہوتے ہیں تھوڑے سے تھوڑے سے یلو ہو جاتے ہیں یا تھوڑے سے ڈرائے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جب ڈریکٹ دھوپ پڑتی ہے اس کی وجہ سے اس کے پتے تھوڑے سے ڈل ہو جاتے ہیں لیکن یہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا گرین نیٹ کر سکتے ہیں کوئی پرانی چادر کوئی ڈپٹا کوئی چونی کو ململ کچھ بھی اس کو اوپر تھوڑا سا کور کر سکتے ہیں تو آپ کا پلانٹ ہنڈر پرسنٹ فریش گرو کرے گا کنگی پام کو آپ سیڈ سے گرو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو پپس سے بھی گرو کر سکتے ہیں اگر آپ فیزیکلی فیل کریں جو اس کی بوٹم ہوتی ہے مطلب جو اس کی جڑ ہوتی ہے مڈی ہوتی ہے وہاں سے اس کے نئے پپس نکلتے ہیں ان پپس کو آپ الگ سے کر کے نئے گملوں میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو سیڈ سے بھی گرو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیڈ سے گروہ کرتے ہیں تو بہت ہی یہ سلو گروہ پلانٹ ہے پاپ سے بھی اگر گروہ کرتے ہیں پھر بھی سلو گروہ ہے لیکن سیڈ کا اگر کمپیریزن کریں تو تھوڑا سا فاسٹ اس کی گروہ آپ کو فیل ہوگی اس کو کوشش کریں بڑے بڑے گملوں میں گروہ کریں مطلب 18 انچ کا 22 انچ کا 26 انچ کا بڑا گملہ ہونا چاہیے مٹی کا گملہ ہونا چاہیے چاہے آپ سیمنٹ کے گملوں میں بھی گروہ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اس کو بلکل سادہ سے گملوں میں گروہ کریں اور سپیشلی جو پلاسٹی کے گملے ہوتے ہیں اس کے اندر کبھی بھی گروہ مت کریں اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہیں پلاسٹی کا گملہ تو یہ ویسے ہی توڑ دے گا اور اس کی جو گروہ ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوتی ہے مطلب اگر آپ نے ابھی اس کو گروہ گیا تو دو تین سال کے بعد اس کی جو ہائٹ ہے وہ میکسیمم دو فیڈ تین فیڈ تک پہنچے گی اور بہت سلو گروہ پلانٹ ہے ہمیشہ اس کو بلکل سادہ سی مٹی میں گروہ کریں مطلب جو اس کا پوٹنگ مکس ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہونا چاہے اور گملے کے اندر کبھی بھی کبھی بھی نہ اپنے کوکو پیٹ یوز کرنا ہے نہ اپنے پیٹ موسک یوز کرنا ہے باقی آپ چاہے جو مرضی یوز کر سکتے ہیں گلی سڑی کھا دے دیں وہ بھی اوکی ہے اگر آپ گلی سڑی کھا دے دیتے ہیں چاہے آپ کچھی کھا دے دیتے ہیں وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے بہتی دھیڑ پلانٹ ہے بہتی لو مینٹینس پلانٹ ہے اگر آپ تھوڑی سی کھا دے دیتے ہیں مطلب یوری یا ڈی اے پی تو وہ ایک سال بعد بھی اگر دے دیں تو آپ کا پلانٹ بلکل ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ چلتا رہے گا اور اگر آپ اس کو زمین میں لگانا چاہ رہے ہیں مطلب کیاری میں لان میں تو پھر تو بہت زبردست ہے اس کو ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ پانی بلکل بھی کھڑا نہ ہوا مطلب لان کا جہاں پہ لیول بنتا ہے جہاں پہ لان کا پانی ڈرین ہوتا ہے یا ایسی جگہ پہ جو لیول سے تھوڑی سی نیچی ہے وہاں پہ اس کو کبھی بھی نہ لگائیں اس کی روٹس میں اگر فنگس لگ جائے تو یہ پلانٹ سارے کا سارا بہت جلدی ڈیڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو گملوں میں بھی لگا رہے ہیں تو جو انسیکٹ کلنگ پاورڈ ہوتا ہے مطلب چونٹیاں مکوڑے مارنے والا جو پاورڈ ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اس کو لازمی دیا کریں اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ بہت جلدی ڈیویلپ ہوتی ہیں اور جو روٹس کا سٹرچر ہوتا ہے وہ ٹینلز ہی بناتی ہے اس کے اندر چونٹیاں اپنے گھر بنا لیتی ہیں چونٹیاں سپائیڈر میٹس اور جو مکوڑیاں ہوتی ہیں وہ اس کا گھر بنا لیتی ہیں اور اس کی روٹس تھوڑی سی پلپی ہوتی ہیں اور وہ اس کی روٹس کو جب کھانے لگتی ہیں تو یہ آپ کا پلانٹ بہت جلدی کھوکلا ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ کو فیل ہو یا نہ ہو آپ نے انسیکٹ کلنگ پاورڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے سستے سے سستہ ہو سکتا ہے وہ پانی میں ملا کے اس کے گملوں کے اندر اس کی مٹی کے اندر لاسوی دینا ہے گرو بیگ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی سلو گروتھ پلانٹ ہے آٹھ دس سال تک گرو بیگ شاید آپ کا رہے یا نہ رہے کیونکہ گرو بیگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا فیبریک ہوتا ہے آپ کا فلیٹ کا کپڑا ہوتا ہے وہ بہت جلدی گل بھی جاتا ہے اگر نہ بھی گلے تو جو اس کے کنڈے ہوتے ہیں جہاں سے اس کی ہینڈلز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں پھر آپ کو اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہوگا اچھی کوالیٹی ایکسٹرا اچھی کوالیٹی کا گرو بیگ یوز کر سکتے ہیں سادہ سی مٹی ڈالیں اس میں فرٹی لائزر ڈالیں اپنے پلانٹ کو فٹ کر دیں لیکن ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ صرف آدھے دن کی تھوپ آتی ہو کیونکہ روف ٹاپ پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے مٹی بھی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے چھت پہ اگر ماربل لگا ہے ٹائل لگی ہے یا ویسی ٹائل لگی ہوئی ہے اوپر سیمنٹیٹ سرفیس ہوئی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے اس لئے اس کو تھوڑی سی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ صرف آدھے دن کی تھوپ آتی ہو آپ کا پلانٹ بلکل اچھے سے بلکل سروائز کرے گا پانی کے معاملے میں کوئی سینسٹی پلانٹ نہیں ہے دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد بھی پانی دیں تو کوئی اشو نہیں ہے لیکن روفٹا پہ اگر آپ چاہیں تو دو تین دن کے بعد پانی دے دیا کریں لیکن پھر بھی آپ نے جو گملے کی اپر سرفیس ہے اس کو تھوڑا سا ڈرائی تھوڑا سا موائش رکھنا ہے کیونکہ جتنے بھی پام کی ورائٹی ہوتے ہیں ان کو پانی تھوڑا سا کم پسند ہوتا ہے لیکن کبھی بھی گملے کی مٹی کو کیچڑ نہیں بنانا